ایم ایس دھونی نے آئی پیل میں تین بار خطاب اپنے نام کے ہیں ان کی ٹیم اس بار بھی دعویدار کے طور پر میدان میں اترے ٹیم کے سپنر عمران تاہر کے لیے دھونی سے بڑا کوئی نہیں ہے تاہر دھونی کے نترت میں تین سیزن میں کھیل چکے ہیں تاہر کا مانا ہے کہ جب نولیج اور کھیل جاگ رکتا کی بات آتی ہے تو پور بھارتی کپتان دنیا میں سب سے بہتری ہیں دھونی کے ساتھ کھیلنا خوشی کی بات تاہر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دھونی کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے پچھلے تین سالوں سے ان کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں میرے لئے وہ ایک مہان انسان اور ایک مہان کپتان وہ ہر کسی کو سمجھتے ہیں ہر کسی کا سممان کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ ایسے انسان ہیں جن کے پاس گیان ہے وہ پوری دنیا میں بیسٹ ہے آپ کو ان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ کونسی فیلڈ لگانی ہے ہمیں بس گیند بازی کرنی ہوتی ہے تاہر دوہزار اٹھارہ میں آئی پیل جیتنے والی سی ایس کے ٹیم کے سندس سے تھے دوہزار انیس میں ان کے رہتے چنہی کی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچی تھی انہیں پرپل کیاپ ملا تھا تاہر نے سترہ میچ میں چھبیس وکٹ چٹکائے تھے تاہر کو پچھلے سیزن میں صرف تین ماچوں میں کھلنے کا موقع ملا تیم آئی پیل تیاز میں پہلی بار پلی آفز میں نہیں پہنچ سکی تاہر نے کہا کہ دونے کی ٹیم میں ہونا خوشی کی بات ہے ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے آپ ایک کرکٹر کے روپ میں یہی چاہتے ہیں میں ہمیشہ انہیں ایک ٹیم میں رکھوں گا میری اچھا ہے کہ میں بس چنہی کیلئے کھیلتا رہوں میں واسطہ میں اپنے کرکٹ کا آنند لے رہا ہوں چنہی نے اس سیزن کیلئے تاہر کو ریلیز نہیں کیا ہے پلی آفز میں نہیں پہنچنے کے بعد تاہر نے کہا کہ ہم ہمیشہ کی طرح شانت رہے ظاہر طور پر ہم اداس اور نیراج تھے کیونکہ ہم جیت نہیں رہے تھے لیکن ہمیشہ سمبھب نہیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کی سنسکرٹی ادھیک ماتپون ہے سب ہی سمجھ رہے تھے کہ کیا ہوگا ہے ہم ایک اچھے سیزن کی امید کر رہے ہیں ہم کڑی محنت کرنے جا رہے ہیں اور بہتر یوجنا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں امید ہے کہ ہم اس سال سی ایس کے کے لئے بہت اچھا کریں اے این پی نیوز روم کے ریبوں